ہی لف جہاد کے معاملے تھمتے نظر نہیں آ رہے ہیں کبھی شردھا کبھی ساکشی تو کبھی کسی اور لڑکی کو شکار بنانے کے لیے ہاتھ میں کلاوہ باندھ کر چلاوہ دینے والوں کی کمی نہیں اب ممبئی کی ایک موڈل نے عاروپ لگایا ہے کہ پروین نام کے لڑکے نے یش بن کر اسے دھوکہ دیا بلیک میل کیا وہیں رائے گھر میں تو اس سے بھی سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا یہاں دانش خان نام کے یوک نے خود کو کوارا بتا کر ایک لڑکی کو بھسایا اور لیوین میں رہنے لگا آخر اس لڑکی کا مقام بنی موت آپ بھی دیکھیں ممبئی ٹورائگڑ لف جہاد کا کھیل بیٹیوں کی حفاظت کا سفال پھیل رہا سازش کا جال کہیں ساحل ہاتھ میں کلاوہ لف جہاد کا چلاوہ کہیں پروین کا یش اوتار موڈل پر لف جہاد کا وار لف جہاد کا نیٹ ہندو لڑکیاں ٹارگٹ جی ہاں لف جہادیوں کا جال فیلتا جا رہا ہے کوئی ہاتھ میں کلاوہ باندھ کر چھلاوہ کر رہا ہے کہیں بہروپیا پروین یش کے اوتار میں لف جہاد کے وار کر رہا ہے ڈیلی ٹو ممبئی رائگڑ ٹو رانچی لف جہاد رفتار پکڑ رہا ہے ساکشی اور شدہ جیسی عام لڑکیاں ہوں یا پھر ممبئی میں کوئی موڈل لف جہاد کے جال میں کب کون کہاں پھس جائے یہ کہنا مشکل ہے اب ممبئی کی ایک موڈل کا عارف ہے کہ رانچی کے تنویر اختر نام کے ایک شخص نے اسے بلیک میل کر دھرم پریورتن کا دباف بنایا موڈل کا یہ بھی عارف ہے کہ تنویر نے یش بن کر اسے پھسایا اور اسے لف جہاد کا شکار بنایا موڈل کے مطابق تنویر نے کولڈ رنگ میں کچھ ملا دیا اور اس کی کئی اشلیل تصویریں نکالی جس کے بعد سے وہ اس کے ساتھ بلیک میلنگ کا کھیل کھیلنے لگا حالانکہ تنویر نے موڈل کے عارفوں کو خرج کیا وہیں 36 گڑھ کے رائے گڑھ میں بھی ایک سنسنی خیز ماملہ سامنے آیا دانش خان نام کے ایک شخص نے خود کو کوارا بتا کر ایک لڑکی کو اپنے پریم پارش میں فسایا کرائے کے ایک گھر میں دانش اس لڑکی کے ساتھ لیون میں رہنے لگا لیکن جب لڑکی گرب بطی ہوئی تو اس کا گرب پات کرانے کے لیے اسے گرب پات کی دوہ کھلا دی جس کے بعد لڑکی کی طبیعت بگڑ گئی اور اتنا ہی نہیں علاچ کے دوران لڑکی نے دم توڑ دیا اب پولیس نے دانش کو گرفتار کیا ہے ایک مہیلہ تھی اور ان کے ساتھ رہتی تھی قریب دو سال تک رہے ساتھ میں پتی پتی کروپ میں پھر وہ مہیلہ گرب ہوتی ہو گئی تھی تو اس کے پہتی دوارہ ہوتی اس کو گرب پات کرنے کے دوائی دیا گیا تھا اور اس میں ہی اس کی ملتی ہو گئی تھی لڑکی کا جو بیان آیا تھا گوڑیو کے دہار پر اپرات پنجیبت کیا گیا دہارہ 304 کے پر فانا چکر دھرنگر میں اور آروپی کو بھی آریسٹ کیا گیا ہے اور ان کو مانینی علم پیس کریں گے اب بات صرف لف جہاد تک سیمت نہیں رہی ہندو لڑکیوں کے خلاف سازشوں کا دائرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے دموہ میں گنگا جمونہ سکول کا ایک پوسٹر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس پوسٹر میں ہندو لڑکیوں کو ہجاب پہنے دکھایا گیا ہے ہندو لڑکیوں کے ہجاب میں فوٹو وائرل ہونے کے بعد ہندو سنگٹھنوں میں بھاری غصہ ہے جبکہ پولیس پرشاسن کا یہ دعویٰ ہے کہ جانچ ریپورٹ میں آروپ ثابت نہیں ہوتا حالانکہ گریہ منتری نروتم مشرہ نے کہا ہے کہ ماملے کی جانچ زلا شکشہ ادھکاری سے کروائی جا رہی ہے اب تک کسی لڑکی کے پریجن نے اس ماملے پر کوئی شکایت نہیں کی ہے اس کی جانچ کرائی ہے پرطم دشتہ جلا شکشہ ادھکاری کو جانچ کے لیے بھیجا تھا جانچ میں ان کے پریوار والوں نے کوئی اس طرح کی سکایت نہیں کی ہے جلا شکشہ ادھکاری سویم گئے تھے اس کے باوجود بھی میں نے پولیس ادھک شک کو اس کی کہنج جانچ کے لیے بولا ہے ابھی حال ہی میں جبلپور میں اینائی کے ایکشن کے دوران ایسی جانکاریاں سامنے آئی تھیں کہ آئی ایس آئی ایس کجوائے ہند کی ساسش رچی جا رہی ہے اتنا ہی نہیں سوتروں سے یہ بھی خلاصہ ہوا تھا کہ اس ساسش کا پہلا سٹیج ہندو لڑکیوں کو لف جہاد کے جال میں پھنسانا تھا پکڑے گئے آروپیوں کے موبائل سے ہندو لڑکیوں کی تصویریں بھی ملی تھیں ظاہر ہے لف جہاد کی فیکٹوری کھلتی ہی جا رہی ہے اور گلی گلی لف جہاد کی ساسش رچی جا رہی ہے پیور ریپورٹ نیوزیٹی